موسیقی 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 جو خود بیک اچھے شائر تھے اچھے پاک پلا میں اچھے شائر ہو نسلن افریدی تے او دے چھرے نسلن افریدی ہو یعنی افریدی قبیلی سردت تعلق ہو کمچھے افریدیان جب دے قبائل ہو کینو دا سردت تعلق دے اباو اجداد کا تعلق وادی تیراس ہے اباو اجداد مشران باب دادا دا گو تعلق چھرے وادی تیراس رو زلن خیبر اس کے بعد سینڈ پیٹرس کالج آگرہ سے مزید تعلق حاصل کی او دے جنرس دوے سینڈ پیٹرس کالج آگرہ نے بینور تعلق حاصل کر رہے دے جوش کا تعلق ایک جاگردار گرانے سے تا بینو جوش ملی آبادی تعلق چھرے دی او زمیدار کو رہنے سرو لیکن والد کی انتقال سے سارا خاندہ انتشار کا شکار ہو گیا لیکن دا پلار دا وفات تلوس سٹھول خاندان چھرے اگر دا انتشار کارشو انتشار پریشانی بیچینی چھکال اپلار ملشو انتوجی دی مورینی بہتا مندی رائی تلاش مواش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے دا گھٹی وٹی دے تلاش پسلسلے کی دیڑی زیر پریشان او خفو آخر کار دارت ترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد میں ملاجمت اختیار کی آخر کار دارت ترجمہ جامعہ عثمانیہ کمچہ حیدر آباد کی دا پاقی کے ملاجمت اختیار کو آلت ملاجم شو لیکن نظام حیدر آباد کے خلاب ایک نظم لکنے کی باداش میں ماتوب ہو کر ریاست بدر ہوئے اور دل لی منتقل ہو گئے لیکن نظام حیدر آباد خلاب و دیو نظم بولی کو نداغی پسزا کی ماتوب ہو کر جس پر غصہ کیا جائے چوہاں پڑا مندی غصہ اکڑا اور ریاست بدر ہوئے یعنی ریاست سے نکالے ریاست ندی اور دیہلی منتقل ہو گئے اور دیہلی تلان واؤ مختلف رسائل سے منسلک رائے مختلف رسائل ہو زرا منسلک رائے مختلف رسائل ہو زرا پر غصہ اکڑا کچھ عرصہ فیلمی دنیا اور آل انڈیریلو سے بھی وابست رہے اور لگ وقت چلے فیلمی دنیا آگ کا دریا چکم فیلم دے دا آگے دا پر دا گانیم لکلی اور آل انڈیریلو آگے کی شامل ہو عدوی خدمات کے سلح میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا عدوی عزاز پدما بوشن عطا کیا اور ہندوستانی حکومت سب سے بڑا عدوی عزاز پدما بوشن عطا کیا اینڈوستان اولانی عزاز سرے آگا رتندے اور دویم عزاز سرے انڈوستان کا دوسرا بڑا عزاز آگا پدما بوشن دے دویم عطا عزاز دے انڈوستان آگا دا تمیلاو شو پا انیس سو چوون کی قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کید پاکستان لازر دون رو سبا انیس سو چوپن کی دے کراچی تراغیم ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا او بید انتقال یعنی وفاد تا دی اسلام آباد کی شویدی اور وائی مطمون اول تتا پندی او پا دویم عزاز تیرے کی دے تا حلال امتیاز ملو شویدی جوش کو عدبی ماحول ورسے میں ملاتا جوش ملی آبادی تا عدبی ماحول دا عدب ماحول پا ورسک کی ملو شوید یعنی دا دا مشاران چکی دا ہو دا عدب سر تعلقوں انہوں نے شیرگوئی کی ابتدا تقریباً نو سال کی عمر سے کی او دو دا دا شیرونو وائیلو ابتدا چیا تقریباً دا نا ہو کالو نوا نا ہو کالو نا دو ابتدا کردے وہاں چی شیرونو مائیوئی ابتدا میں انہوں نے غز لے گئی ابتدا کی تا خزلی ویل دی لیکن جل ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئی لیکن دے رزن نظم طرف تا مائلو شو متوجیشو نظم نگاری یعنی نظم لکنے میں انہیں ایک خاص مرتبہ سے لے نظم لکنے کے لئے خاص مرتبہ سے لے پائے کہ دا خب وہاں مہارات تے ان کی نظموں میں مناظر فطرت کے عقاسی او دا دا پا نظموں کی مناظر فطرت تے یعنی مناظر بیانہول لیکن دا دا نظم چیرے مناظر سہار دا مناظر منگتا بیانی دا سی مختلف مناظروں نظموں چیرے غلی کرے کی لکبر سات کی بہارشو دا مناظر فطرت تے دا سی فحال کا منظر بادل کا منظر صبح کا منظر دا طول مناظر تے مناظر فطرت تا قدرت چکا منظروں ندی اگر پیش کولو گی دا پوها انقلاب رنگ انقلاب شعر کا آجاتا ہے دا انقلابی شعر ویلکی دا بشارے کے انقلابی شعرونی اور شباب کی ولولانگیز شباب جوانی دا زوانے ولولانگیزی یعنی جذبات کی شدت دا زوانے دا جذبات و شدت دا بشارے کے مندلے کی ولولا ولولا پڑھانی کی کیفیت ولولا زیادہ ولو کیفیت حالت آغاب کی ملہویگی اس لئے انہیں شائر فطرت اور شائر انقلابی کا آجاتا ہے پدیو جتا شائر فطرت چا فطرت مناظر چنے غیبان کر لی شائر انقلاب انقلابی شعرونی دین پدیو جتا شائر فطرت اور شائر انقلاب انہیں کی اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے اور احتجاج یہ انسر بھی نمائے تدین علاوہ پل نظموں کی سیاسیت یوم چڑھے دیرے اور دا احتجاج احتجاجی شیرونی وقیم دیگی احتجاج وقیم مندلے کی جوش کو الفاظ پر پڑھ لی خدرت حاصل تھی اور جوش کو علیہ باید دیتا فالفاظ بن دیر خدرت محارت کو حاصل ہو ان کا زخیر الفاظ بہت وسیع تا اور دا الفاظ زخیرہ چیر دیر وسیع تا یعنی کولیخ خالفات استعمال کر لی ان کے علیہ جے میں ایک خاص گنگرچ اور بہاو ہے اور دا دب علیہ جے کے خاص گنگرچ ایک نمبر دے بعد کی طرح گرجنے اور کھڑکنے والا چیز وہ ریاض اکشن دے گئے بڑا زار یا پڑا خار چیز یا جوش میں کی موجود دے اور بہاو بہنے والا شیر و سائل کے پنکارانا استعمال سے جوش نے اپنے کلام دل کشی اور رانائے پیدا گئے اور شیر و سائل چیز استاز پشندگی استعمال نہ جوش پل کلام کی دل کشی یعنی خوبصورتی اور رنائی خوبصورتی چیز پیدا کرنے اور کل والے شیر پیدا کرنے استحارات اور تشمیات اور گنایتاً الفاظ نو دا چیز شیر و سائل لی اور کسی بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھتے پر قادر دیں اور یہ موضوع بندی مسلسل اور تفسیل سر لکھلو بندی دا خدرت حاصل و پاگی دے پوہو ایک گلاوو تمام شیری مجموعی تے یعنی علاوہ نوٹول شیری مجموعی تے اگر یو چلی یادون کی بارات دا پنسر کے دے خود نوستے یعنی سوانی عمری تا دادرق پل سوانی عمری تا پنسر کے نوٹول چیز شیری مجموعی تے مجموعہ کلام دے دی کتابوں شولاو شبتم روحِ آدب نقش و نگار فکر و نشات حرپ و حکایات آیات و نغمات سیپ و سگو آرش و فرش یادون کی بارات کمچھوکا نظر کے دے خود نوستے یعنی سوانی عمری وغیرہ موسیقی